منقل تو یہ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا روزے کے لیے اس کو لوگ اپنی طرح سے متعین کر لیں تو بگر میں اس لیے آپ نے منقل تو اب یہ جو میں عز کرنا تھا پچھلے دنوں تیجہ دسوہ بیسوہ پچھلے دو تین جمعہ میں عز کیا کہ یہ کرنا ٹھیک نہیں وہ اس وجہ سے کہ لوگوں نے اس کو ان دنوں کو مخصوص کر لیا اس حالِ حباب کی لیکن اگر مخصوص نہ کرے اور ابتفاقیں تیسے دن ہی سارے سواب کر رہا ہے تو اس میں کل خرابی عزان آپ نے سنی اور اس میں جب کلمہ سنا تو کسی شخص کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعیہ پیدا ہوا اور اس میں گرامی آپ کا سنا اس محبت سے بے اختیار اس نے ہم اٹھے چونگی کے ہاں کو لڑا دیا تو کوئی گناہ کی بات نہیں کوئی بدت نہیں اس واسطے کہ یہ ایک بے اختیار عمل اس نے کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور محبت میں کیا تو محبت اور تعظیم وضاکہ خود ایک قابلہ تعریف چیز ہے سرکار دو عالم محبت عظمت محبت ایمان کی علامت بے اختیار کر لیا محبت میں آ کر تو انشاءاللہ وہ اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا عمید شاید صلاب ملے لیکن اب اس نے یہ کرنا شروع کر دیا ساری دنیا کو تاقیب کرنی شروع کر کہ جب کبھی عشدون محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا جائے تو اے لوگو تم سب اپنے اموتوں کو چوما کرو اور اس طرح اموتوں کو چوما جو ہے وہ مستحب ہے یا سنت ہے یا جو نہ سونگے نہ کیوں میں تو وہ کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ کی یہ کہنے شروع کر دیا تو وہ عمل جو محبت کی وجہ سے تھا جائز تھا اس وجہ سے بڑھت بڑھت اب بڑھت ہو گیا پہلے بڑھت نہیں تھا اب بڑھت ہو گیا تو یہ اس میں یہ باری فرق ہوتا ہے باری کھتا ہوتا ہے کہ عمل جو فی نفسی کی جسی صحیح جذبے سے کیا جا رہا ہے اگر مباح طریقہ سے کیا جائے تو بلت نہیں ہے لیکن جب اس کو لازم کر لیا سنت بنا لیا رسم بنا لی کوئی نہ کرے تو اس کو مطعون جنہ شروع کر دیا تو بس کی بلت یہاں تک میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص بیٹھے بیٹھے بیٹھ گیا اس نے سرکار دوالف صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آیا اور دل میں اس نے تصور کر کے سرکار دوالف صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے تصور کر کے کہہ دیا السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ یوں سمجھ کر کے جیسے سرکار دوالف صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشیف فرمائیے آغازت ناظر کے عقیدے سے نہیں بلکہ جیسے آدمی بات وقت کسی غائب کو بھی اپنے ذہن میں تصور کر کے حاضر کر کے پکار کر کہہ دیتا ہے السلام علیہ وسلم اللہ طرح کہہ دیا تو اس میں بھی کوئی حرج یعنی اصلاً اس میں کل گناہ نہیں لیکن اگر کسی شخص نے یہ سوچ کر کہ حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں یہاں پر موجود ہیں ہر وقت ہر جگہ حاضر ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ حاضر ہیں ماذا اللہ اس عقیدے کے ساتھ کہا پیشل ہوگی اگر اس عقیدے کے ساتھ نہیں کہا لیکن یہ سوچ کر کہا کہ یہ عمل اس طرح ہی طرح اس صلی اللہ علیہ وسلم کا یا رسول اللہ کہنا ہی سنت ہے اور اسی طرح کہنا ضروری ہے جو اس طرح نہ کہے وہ گویا حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا تو یہ عمل بدت یہ چیز بدت وقت ضلالت ہوگئی گمراہی تو معمولی سے عقیدے اور عمل کے ذرا سے فرق سے ایک چیز جائز اور ناجائز ہو جاتی ہے بدت کے جتنی بداتے ہیں اکثر اور بیشتر آپ یہ دیکھیں کہ اصلاً وہ مباہ جائز تھے لیکن جب اس کو اس طرح لازم کر لیا گیا جیسا کہ وہ واجب اور فرض ہوتے ہیں تو اس سے وہ بھی رکھ بن جائے عید کے دن عید کے نماز پڑی خوشی کے جذبے میں آ کر دو مسلمان بھائیوں نے خوشی کے جذبے میں جب عید کا دین ہے چلو کسی کا اتھار کریں آپس میں دوسرے سے گلے مل لیے جی تو اصلاً گلے ملنا کوئی ناجائز نہیں ابھی آپ اٹھیں یہاں سے تو کوئی کسی آپس میں دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے گلے ملیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے جائے نہیں لیکن کوشیس یہ سوچیں کہ عید کے دن عید کی نماز کے بعد گلے ملنا عید کی سنت ہے گویا عید کی نماز کے اندر ایک لازمی حصہ یہ بھی ہے کہ جب تک گلے نہیں ملیں گے اس وقت تک عید ہوگی نہیں اور عید کی نماز کے سنت گویا ادا نہیں ہوگی تو یہی عمل بدت بن گیا اس واسطے کہ ایک ایسی چیز کو سنت قرار بیا گیا جو نبی کریم سرورت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار نہیں دیا صحابہ اکرام نے اس کو سنت قرار نہیں دیا اس کی پابندی نہیں کی اس کی پابندی کرنی کوئی شخص کہہ کہ میں تو نہیں ملتا گلے آپ نے عید کا دینا تو نہیں گلے ملتا اس کے معنی یہ ہے کہ عید کے لیے آپ نے گلے ملنے کو لازمی قرار دے لیا اور لازمی قرار دے لینا یہی چیز برد بنا دیتی لیکن ویسے اتفاقی طور سے بھی جا لیا تو یہ برد نہیں تو خوب سمجھ لیجئے کہ جتنے مبدعات ہیں اکثر اور بیشتر ان میں یہ حال ہے کہ اصلا وہ عمل مباہ ہوتا لیکن اس کو مباہ کو سنت بنانے سے مستحب قرار دینے سے لازم اور واجب قرار دینے سے وہ بیشت بنیاد اکثر اور بیشتر تو کل کسی مرتبہ کوئی ساتھ پوچھ رہتے مچھل جمعہ کو کہ صاحب یہ لوگ تبلیغی نساب پڑھتے ہیں بیٹھ کر تو اس کے اوپر اثرات کہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب پر یہ تبلیغی نساب کون پڑھتا تھا حضور عبدال صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور صحابہ اکرام کے زمانے میں اور خلقہ فیرہ شدید کے زمانے میں تو لہذا یہ بھی قدرت ہو تو اس تشریف سے جو میں نے آپ کے سامنے کی یہ بات واضح ہو گئے ہوگی کہ علم کی اور دین کی بات یہ ہم جمعہ کو جمعہ ہوتے ہیں یہاں پر جمعہ کے دن اثر کے بعد یہاں پر بیٹھ کے جمعہ ہوتے ہیں دین کی بات کرتے ہیں تو کوئی شد یہ کہا ہے کہ حضور عبدال صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جمعہ کے دن اثر کے بعد لوگ جمعہ ہوں نہیں کہ دین کی تعلیم اور دین کی بات کی تبلیغ وہ ہر وقت ہر آم جائز ہے لیکن اگر ہم میں سے کونشس یہ کہنے لگے کہ صاحب یہ جمعہ کے دن اثر کے بعد بیت المکرم کی مسجد میں یہ اجتماع ہونا یہ مسنون ہے یہ سنن اور اگر کونشس اجتماع کے اندر شریک نہ ہو تو اس کو یہ مطمئن کریں کہ یہ تو اس کو تو دین کا شوق نہیں ہے دین کی محبت نہیں ہے دین کی عظمت نہیں ہے اس لیے کہ یہاں بھی مکرم میں نہیں آتا تو یہی عامل جو ہم آپ کر رہے ہیں یہی بدت بن جائے اللہ کا لگتہ ہے تو یہی بدت بن جائے دین نام ہے حفظ حدود کا حدود کی حفاظت ایک آدمی ہے وہ یہاں نہیں آتا کسی دوسر جگہ پر چلا جاتا ہے وہاں جا کے دین کی بات سنگیتا تو وہ بھی سوابتا کام کر رہا ہے تو تو اب کوئشہ سے کرنے کے ساتھ نہیں یہی ہونا چاہیے کہ بیت المکرمی میں آئے جمعہی کی دن آئے اور اثر کے بعد ہی آئے اور ویان بھی فلاہی کہوں تو یہ ساتھ سرکتی دار جب اگر کر لیں گے تو یہی چیز بدل پر چاہیے اسی طرح قبلی کے نصاب پڑھتے ہیں لوگ بڑے سواب ہے جب کا کام ہے لیکن اسی کو اگر تو مطیم کر لیں کہ ساتھ قبلی کے نصاب ہی پڑھنا گروری ہے یہی سنت ہے اس کے سوا کوئی اور اگر کتاب پڑھی جائے گی اس کے سوا کوئی اور اگر دین کی بات کی جائے گی تو وہ مقبول نہیں تو وہی بدل بن جائے گی تو بدل جو ہے وہ اکثر اور بیٹر جائز کام ہوتے ہیں بلکہ اگر ان کے اصولی طور پر دیکھا جائے تو قابلی اجوہ سواب بھی ہوتے ہیں لیکن جب ان کو کسی خاص ماحول سے مربوط کر کے لازم قرار دے لیا جاتا ہے تو وہ بھی لگتا ہے حضور ایانکر صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت کا بیان کرنا کوئی معمولی چیز ہے جتنے عجر و فضلت ایک لمحہ ایک چھوچند لمحات جس میں ذکر ہو نبی کریم سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی حیثیت سے وہ حاصل زندگی اوقات مابود کہ بایار بسر کر باقی ہمیں بے حاصلی اور بے حرمی اوقات تو وہی ہیں جو سرکار دولان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک صرف ہو لیکن کوئی شخص اس کے لیے کوئی خاص طریقہ مدعین کر لے خاص دن مدعین کر لے خاص مجلس مدعین کر لے اور کہہ کہ یہی سواب ہے یہی عجر ہے یہ مصنون ہے تو وہ بھی لگتا ہے اس جرد جانے اس کی آسان سی مثال جو سمجھو کہ حضور ہمیں تلقین کی گئی ہے نماز میں دروش شریف جس وقت پڑھتے ہیں جب اتائیات پڑھ رہے ہوتا ہے بیٹھ کے پڑھتے ہیں اس وقت ہم دروش شریف پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دروش شریف